آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پلی سٹور سے دوسری آئی ڈی ڈیلیٹ کیسے کریں یا پھر گول پلی سٹور سے دوسری آئی ڈی کیسے ہٹا سکتے ہیں تو جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پلی سٹور میں دو آئی ڈی یہاں پر آ رہی ہیں جس میں سے یہ والی آئی ڈی کو ہمیں ہٹانا ہے یعنی کہ اس والی آئی ڈی کو ہمیں اپنے فون سے ڈیلیٹ کرنا ہے تو یہاں پہ ڈیلیٹ کرنے کے لیے آپ یہاں سے بہار آئیے اس کے بعد اپنے فون میں جی میل ایپ اوپن کریے جی میل اوپن کرنے کے بعد اوپر لیفٹ سائیڈ میں تین لائن پہ کلک کریے اس کے بعد نیچے آئیے نیچے آ کر یہاں پہ سیٹنگس آئے گا تو اس پہ کلک کریے سیٹنگس اوپن کرنے کے بعد آپ کے سارے جی میل اکاؤنٹ یہاں پہ آ رہے ہیں اب اوپر رائٹ سائیڈ میں تین ڈاٹ پہ کلک کریے اور ان تین ڈاٹ پہ کلک کرنے کے بعد آئے گا مینیج اکاؤنٹ تو یہاں پہ مینیج اکاؤنٹ پہ کلک کریے اس کے بعد آپ سیٹنگس میں آ چکے ہیں ڈائریکٹ اکاؤنٹ اینڈ سنک میں اس کے بعد نیچے آ کر آئے گا گوگل تو گوگل پہ کلک کریے اور گوگل پہ کلک کرنے کے بعد آپ کی دونوں جی میل آئی ڈی یہاں پہ آ رہی ہیں تو ان میں سے جو آئی ڈی آپ کو ہٹانی ہے جو آئی ڈی ڈیلیٹ کرنی ہے اس آئی ڈی پہ کلک کریے جیسے کی اس والی آئی ڈی کو ہمیں ہٹانا ہے تو یہ ہم نے اس پہ کلک کیا اس کے بعد نیچے تین ڈاٹ آئے گا دیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ کے فون میں اوپر آ سکتا ہے تو تین ڈاٹ پہ کلک کریے اس کے بعد آئے گا ریموو اکاؤنٹ اس پہ کلک کریے یہاں پہ پھر سے نیچے ریموو اکاؤنٹ آئے گا تو اس پہ کلک کریے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں آئی ڈی ڈیلیٹ ہو چکی ہے اب پلے سٹور میں ہماری دوسری آئی ڈی نہیں آ رہی ہے تو اس طریقے سے پلے سٹور سے دوسری آئی ڈی ڈیلیٹ کریں ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک جرور کریں